حیال البتا بلند تر صلوات بڑھیں عزیزانِ گرامی آج ہم لوگ جہاں بیٹھے ہیں یہ وہ شام ہے یہ وہ شام ہے یہ وہ شام ہے کہ جب حسین ابن علی کا کافلہ کربلا میں آیا تھا تو اس کے خیمے میں اکبر بھی تھے علی اصغر بھی تھے قاسم بھی تھے قاسم بھی تھے ابباس بھی تھے ہر ماہ کے پاس اس کا لخت جگر تھا لیکن یہ غربت کی شام ہے یہ ایسی شام ہے کہ جب زینب غریب ہو گئی ہیں اس لیے نہیں کہ ان کے پاس اون و محمد نہیں ہیں اس لیے کہ ان کے پاس حسین ابن علی نہیں رہے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس علی اکبر کا جگر نہیں رہا ہے اس لیے کہ علی اکبر ان کے پاس موجود نہیں رہے ہیں یہ ایسی عظیم مائے ہیں کہ ایک کے بعد دوسری اپنا لخت جگر حسین کے اوپر فضا کر رہی ہیں ان کا مقصد صرف حسین کی ماں کو رازی کرنا ہے ان کا مقصد ہے کہ اپنے بیٹوں کو قربان کر دیں اور حسین ابن علی کی والدہ کو رازی کر لیں آج ہم لوگ زینب مستر کی سنت ادا کر رہے ہیں آج ہم لوگ زینب کی سنت ادا کرتے ہوئے یہاں بیٹھے ہیں اور اس غریب کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس نے کربو بلا میں اپنے بہتر نفوس اپنے بہتر نفوس ان کو قربان کیا لیکن افتق نہ کہا بلکہ کہا شکرن اللہ شکرن اللہ الحمدللہ علی اکبر کی لاش پر کہا اے خدایہ میری قربانی قبول کرنا قاسم کے پکڑے اٹھا کر کہا اے خدایہ میری قربانی قبول کرنا علی اکبر کی لاش پر کہا قربانی قبول کرنا حتیٰ کے لیسگر کا تیر گلے سے کھینج کر کہا اے خدایہ قواہ رہنا کہ میں نے اس معصوم کو تیری رحم قربان کیا ہے اے خدایہ قواہ رہنا لیکن علامہ اکبال فرماتے ہیں علامہ اکبال کہتے ہیں حدیثِ عشق دوبہ بست کربلا و دمشق یکِ حسین رکم کرد دیگرِ زینب یعنی حدیثِ عشق یعنی کہ عشق کی کہانی کے دو اہم چپٹرز ہیں عشق کی کہانی کے دو اہم باب ہیں ایک کو حسین نے اپنے لہو سے رکم کر دیا ہے اور دوسرا باب بہت کٹھن ہے جس کو زینب نے اپنی چادر سے رکم کیا ہے دوسرا وہ باب ہے کہ جس کو علی اکبر کی ماں نے اپنی چادر سے رکم کیا ہے دوسرا وہ باب ہے جس کے لیے قیامت تک سجاد کہتے رہے ہیں اشام 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 ایک شخص امام زینال عابدین کے پاس آیا ان سے کہنے لگا کہ شہادت تو آپ کی میراس ہے آپ روتے کیوں ہیں تو امام زادے نے تڑپ کر کہا لہو کی آنسو بہا کے کہا بہت ظلم کیا ہے یہ سوال کر کے کہ میں روتا کیوں ہوں کیا نہیں جانتا کہ میرے پھٹی کی چادر چھن گئی تھی کیا یہ بھی میری میراس تھی کہ زینب کے سر پہ چادر نہ رہے کیا یہ بھی میری میراس تھی کہ ربا آپ کے سر سے چادر چھن جائے کیا یہ بھی میری میراس تھی کہ ربیزادیوں کو بازار کر بازار پھرائے جائے کیا یہ بھی میری میراس تھی کہ دربار میں لائن تختوں پر بیٹھے ہو اور سیدزادیہ زمین پر بیٹھی ہو کیا یہ میری میراس تھی کہ کوئی شخص مجھے باغی کہتے پھکارے کیا یہ میری میراس تھی کہ مجھے تائے کو زنجیل میں چکڑا جائے کیا یہ میری میراس تھی کہ سکینہ کے بالیاں چھین لی جائے کیا یہ میری مراز تھی کہ میری بہن کو کنیزی میں مانگو جائے کیا یہ میری مراز تھی کہ نبی زادیہ کو کہا جائے کہ یہ غلام زادیہ ہے کیا یہ میری مراز تھی کہ جب زینب مستر کو زینب مستر کو جزید کے دربار میں بولایا گیا جزید کے دربار میں ایک مرتبہ زینب بہتی تھی اور ان کے ساتھ کنیزوں کا ایک حجوم تھا بی بی اپنے حجوم میں بہتی ہوئی تھی کہ اوپر سے وہ بدمست لائن کہہ رہا تھا یہ کون مغرور عورت ہے جو اپنے کنیزوں کے حلقے میں بیٹھی ہے وہ کہہ رہے تھے یہ کون مغرور ہے جو بول رہی ہے تو فضا کی غیرت گوارہ نہ کی فضا کی غیرت نے کہا فضا نے کہا کہ کیا تو جانتا نہیں ہے یہ میرے المومنین کی بیٹی ہے کیا تو جانتا نہیں ہے یہ تیرے نبی کی نواسی ہے یہ وہی ہے کہ جس کو نبی مصد نبی مکرم کبی چوما کرتے تھے یہ وہی ہے کہ جس کو نبی مکرم گھر سے باہر نہیں نکلا نکلے کی اجالت دیا کرتے تھے یہ وہی ہے جو گوپا اور شام کے بازاروں سے ہوتی ہوئی تیرے دربار میں آپ پہنچی ہیں لیکن عزیزانِ گرامی خدا تعالیٰ کو یہی مقصود تھا کہ حسین ابن علی کے قربانے کے بعد حسین ابن علی کے قربانے کے بعد زینب کی چادر اس کے سر پہ نہ رہے زینب کی چادر زینت بنے تو اس نیزے کی برے کہ جب وہ شام کے بازار سے گزرے تو تمام لوگ ہرکا حضوم میں اس کو دیکھیں وہ دیکھیں ایک مرتبہ شام کے بازار میں یوں ہوا کہ زینب بن تی علی جا رہی تھی ایک صحابی رسول گزر رہے تھے کہا بی بی میں بہت گناہگار ہوں کچھ کر سکوں تو کچھ کہیے کہیے کچھ کر سکوں تو آپ کی خدمت میں کہیے بی بی نے کہا بس ایک انتجا ہے ان نیزے والوں سے کہے ان سروں کو لے کے آگے چلے جائے یہ زمانے ان سروں کو دیکھیں بی بی کے ان کھلے سروں کی طرف زمانے کی نگاہیں نجاہیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں کہ زینب کا سر کھلا ہے وہ دیکھیں کہ کنسوم کی ردہ باقی نہیں ہے وہ دیکھیں کہ سکینہ پیاسی تڑپ رہی ہے یہ خدا کوئی دوارہ نہیں ہے کہ نبی زادیاں کو لوگ دیکھیں بس یوں ہوا کہ اس غلام زادے نے جا کے شمر کو کہا شمر نے اس کو تماشے مار کر رخصت کر دیا لیکن وفاداران حسین کی یہ مجال نہ تھی کہ زینب کی طرف ہاں کھٹا کے دیکھیں لیکن وہ حلقہ حجوم ایسا تھا وہ حلقہ حجوم ایسا تھا کہ ہر شخص کہہ رہا تھا یہ باگی کی بہن ہے ہر شخص کہہ رہا تھا کہ یہ وہ ہے کہ جس نے بغاوت کی ہے یہ اس کی بہن ہے لیکن یہ وہ چہرے تھے جن سے خوشبو وفا آتی تھی یہ وہ چہرے تھے جن سے محمد کی چہرے کی خوشبو آتی تھی یہ وہ چہرے تھے کہ جن کو دیکھ کے لوگ کہتے تھے یہ کون ہے ایک مرتبہ یوں ہوا کہ شام کا دربار تھا ایک صحابی جا رہا تھا کیا دیکھتا ہے ایک نور والا چہرہ ہے لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں کمر میں بیڑیاں ہیں پراؤں میں بیڑیاں ہیں کمر میں لیار ہیں اور گردن کو جھکائے ہوئے چل رہا ہے قریب آکھ کہنے لگا السلام علیکہ یا یا حلسیر اے قیدی میرا سلام سجاد نے اس غریب نے اس مجمع میں پہلی مرتبہ کسی کو سلام کرتے دیکھا کہا نانا کے صحابی تجھ پہ بھی میرا سلام نانا کا نام آیا صحابی طرف کے رہ گیا کہا آپ کون ہیں کہا میں علی ہوں حسین کا بیٹا محمد مصطفیٰ کا نوازہ اگر کچھ کر سکتے ہو تو ان نیزے والوں سے کہہ دو ان نیزے والوں سے کہہ دو کہ ان سروں کے لے کے آگے چلے جائیں زینب بیردہ ہے کلسیوں کے سر میں چادت نہیں ہے ان سے کہہ دو کہ آگے چلے جائیں اے لوگوں آج جو لوگ سیدزادیوں کی عزت کرتے ہو سوچو وہ نبی زادیاں تھی کہ جن سے سیدوں کی اولادیں آج تک اس جنیا میں قائم ہیں وہ وہ تھی جن کو سادات کہا جاتا تھا یہ وہ تھی جن کے لئے تطہیر آئی تھی لیکن کا مقدر کیا ہوا کہ کبھی کوپاو شام کی درباروں میں بلائی گئی کبھی گلیوں میں رولائی گئی لیکن خدا کو مقصود تھا کہ زینب بنت علی وہ تاریخ ساز خطبہ دے کہ جس سے حسین کا میشن بچ جائے وہ تاریخ ساز خطبہ دے کہ جس سے حسین کا ذکر تا قیامت چلتا رہے پھر یوں ہوا کہ زینب بنت علی نے دربار شام میں اس قدر حسین و بلی خطبہ دیا کہ یزید کے تخت و تاز کو تیروں ترے لہن درون دیا اور یوں ہوا کہ زینب اور ان کے بھتیجے زین العابدین نے وہ خطبہ دیا کہ تمام لشکر کہنے لگا یہ تو نبی کی بیٹیاں ہیں یہ تو نبی ازادیں ہیں جن کو تم باغی کہہ کے بلا رہے ہو بس بغاوت کا اعلان ہوا ہر جانب سے ہر جانب سے اعلان ہونے لگا کہ یہ رسول اکرم کا خاندان ہے وہ جو تخت پہ بیٹھا تھا لوگ سمجھ گئے تھے وہ منافق ہیں لوگ سمجھ گئے تھے وہ وہ اب بچنے والا نہیں ہیں بس یوں ہوا بغاوت کا اعلان ہوا زینب کے بعد سجاد نے خطبہ دیا سجاد نے بھی فسی و بلی خطبہ دیا جب زین العابدین خطبہ دے رہے تھے ان کی آواز میں وہ ان کی آواز میں کپ گپی تھی کیونکہ آپ جانتے ہیں سید سجاد بیمار تھے کیونکہ آپ جانتے ہیں سید سجاد کربلا سے لے کے شام تک کانٹوں پر چلتے ہوئے آ رہے تھے آپ جانتے ہیں کہ ان کے اندوں کے اوپر رسیوں کو باندھا گیا تھا ان کے اوپر لےہے کے بڑی بڑی زنجیروں کو باندھا گیا تھا سجاد کپ 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 آتے ہوئے لہشے سے ممبر رسول پہ آئے اور انہوں نے وہ خطبہ دیا کہ جس سے تعرف ہو گیا کہ یہ کون ہے انہوں نے کہا جو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں وہ سن لے کہ میں منا و مکہ کا بیٹا ہوں جو نہیں جانتا وہ سن لے کہ زمزم و صفا میری وراست ہے جو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں وہ سن لے کہ گمبد خزرہ کا مقین میرا نانا ہے جو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں وہ سن لے کہ میں علی و فاطمہ کا پرزند ہوں جو نہیں جانتا میں کون ہوں وہ سن لے کہ میں سید سجاد ہوں میں وہ ہوں کہ جس کے بابا کو کربوں بلا کے مند میں بھوکا پیسہ مار دیا گیا ہے اور میری پپیوں ماں کو زبتر باروں میں آیا گیا ہے اور میں وہ ہوں کہ جو مظلومیت کا اعلان اپنی اس توک و سنہ سے کر رہا ہے توک و زنجیر بتا رہی ہے کہ میں مظلوم ہوں پس یوں ہوا کہ زینب السجاد کے خطبے نے ایک مرتبہ کو حرام برپا کر دیا اور حسین ابن علی کے میشن کو کامیاب کر دیا پس حسین کا سر جو لیزے پہ لٹکا تھا حسین کا سر زمین پہ آیا اور اس نے کہا مرحبا زینب السجاد مرحبا مرحبا کہ آپ نے حسین کے نام کو مرنے نہیں دیا مرحبا کہ آپ کے خطبوں نے شہادوں شہادت کو زندہ کر دیا مرحبا کہ آپ کے خطبوں نے بہتر شہداء کو شہید تسلیم کروا دیا مرحبا کہ آپ کے خطبوں نے شہیدوں کو زندہ کر دیا ہے اب تا قیامت ان کا ذکر رکنے والا نہیں ہے زینب نے زینب نے ایک مرتبہ یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اوہ بتمستلائی تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے ہمارے خاندان کو کربلا میں دکڑے دکڑے کر دیا لیکن جس کو خدا عزت دیتا ہے اس سے کوئی عزت لے نہیں سکتا بس قیامت تک یہ میرا بادہ ہے کہ جب تک میرے قائم کا ظہور نہیں ہوگا ہر جگہ پر ترش اعظام بچھے گا اور میرے بھائی کا ذکر بند رہی ہوگا پھر یوں ہوا کہ اس کی تعبیر بن کر لاکھوں لوگ شام کے بازار میں آئے اور جگہ قیامت تک آپ جیسے لوگ پر سے ادا سجاتے رہے اور جوک در جوک آتے رہے اور یوں ہوا کہ شام کے میدان شام کے بازار میں کوہرام مچ گیا اور زینب بن تیلی کی صداقت کا اعلان ہو لے لگا اور سر حسین نے کہا مرحبا صد مرحبا کہ سجاد و زینب تمہاری اس مظلومیت میں میری مظلومیت کو اشکار کر دیا ہے تمہاری چادر جو لڑ گئی ہے زینب اس نے میری شہادت کو زندہ کر دیا ہے بس اسی لئے علامہ اقبال نے کہا تھا حدیث عشق دوبہ بست کربلا او تمشق یکے حسین رکم کر دیگر زینب اگر شہادت حسین ہو بھی جائے اس کے بعد مرحبہ شام باقی نہ ہو اگر مرحبہ شام مکمل نہ ہو تو مشن حسین کی تکمیل نہیں ہونی تھی اس کی خاطر حسین ابن علی کی بہن نے شہزادی کونین کی بیٹی نے اپنی چادر کو لٹل اٹھا دیا لیکن اپنے نانا کے دین کو بچا لیا علا عدلانت اللہ علا قوم الظالمین بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اللہم کن ولیک لہجت بن حسن اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلواتکا علیہ وعلا عبائی فیہ ذہی ساہہ وفی کل ساعت ملی وحفظ قائد وناصر دلیل وعینا اللہم صلی علی محمد وعالی محمد یا کشفل کا رب انوجر حسین علیہ السلام یا کشفل کا رب انوجر حسین علیہ السلام یا کشفل کا رب انوجر حسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنین وحق عقیق الحسین علیہ السلام یا رب محمد وعالی محمد صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجا مہر میں مارس پاک دی آمدو سلامتی دواشتے صلوات بابا دی بلد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد بانیان مجلس دی محنت اور قبولیت دواشتے بھی صلوات بابا دی بلد اللہم صلی علی محمد وعالی محمد سرنات اوزان دی نسلن دی محنت نوکری نیاز خرچ اخراجات تسیجتے بھی میرے دوست بھائی بڑھو بچے اہل سنت جمع اہل تیہ تشیح حضرات جنہ جنہ نے اس پاک ذکرش دامے دل میں سخ میں جس طریقے دن آلوی پارک مشن دے بچ حصہ پایا مولا کریم سب دلی زکی قدر پر کتا فرمائے ہر مومن ازازات بیا مولا پریشانی امدور فرمائے بالخصوص اس عشر دبانی صداد اوزام قربانی بنات ران مالک ولی و سرباد شاہ دن دونے را جنہ نے اندر اترکی عطا فرمائے تمام تر پریشانی امدور فرمائے آج دا دن بے شک دعا دا دن نہیں لیکن ایک کوئی مومن دیوٹی لا دے وے ذمہ داری لا دے وے پھر وہ واجبات ایک شامل ہوئے واجب سمجھ دی ہوئے میں دعا کی تیئے دو فری باتیں ہیں دس دن تک میں جناب دی خدمت جہاد رہے ہیں اہل تشریف اہل تسنم میرے اہل سنت بھائی شیعہ حضرات میرے بھائی اگر کس سے دوں میرے گولوں کوئی عذیت پہنچی ہوگی کوئی جملہ ایسا نکل گیا ہوگی جڑا ناگوار گزرے میں شاکر کولو ہاتھ جوڑکے لافی مگدہ کیونکہ زندگی دا پتہ نہیں ہوں دینی صاحب دا اس واسطے کسے دا کسے دیو ذہن میں بس کوئی ایسی بات انادے دی فلاہ بندائی تھی آیا ہائی تھی اس نے یہ غلط بات کی تھی حالانکہ میں سے دس دن تک مالکنا ذکر کیتا ہے مولادا ذکر ادا کیتا ہے اپنی نماز ادا کیتی ہے تو سامی شارے مومنینوں مومنان میرے بدروں کا بھائیاں بچیاں مالکنا پرسہ ادا کیتا ہے اپنی نماز ادا کیتی ہے تو شدی پہلا جملہ کیونکہ بلکل پھوڑے تینڈی مجلس ہوں دیئے پہلا جملہ اجدی اس شام دا جیڑی غریبہ میں نام دے ناظران فرم ہے یعنی شامی غریبہ غریبہ دی شام غریبہ دی شام شاہدی غریب او نہیں ہوگا جس نے کھردے میں چھارٹا نہ ہوگے جس نے کھردے میں چھان پین واشتے نہ ہوگے وہ غریب نہیں ہوں دا عربی لوگت سے جھ غریب اس نوع کیا جندہ ہے جس تک کوئی نہ رہ گیا جس تک کوئی نہ رہ جائے اس نوع کیا جندہ ہے گریب میرے مولا نے کرملاد بیدان شادی پہلا غربتہ ہوکا اس وقت دیتا ہے جس وقت شادی شہزادہ علی اکبر زین تو رہ گیا ہے نا شہزادہ بھی لاش چاہ کے میرے مولا گرنے شہداد میں چلے گئے تھریقہ دیئے ایک پاس سے ہے کاسم نے لاش دوسرے پاس سے آ رکھئے میرے مولا نے علی اکبر دی لاش ادا کرو انہ دوہ لاشاتے درمیان میرا مولا حسین ایڈ بیٹ ہے جیوے پترہ موے بہندر جیوے پترہ موے بہندر شہدی ایک کترہ ہاتھ رکھا ہے کاسم نے لاشتے دوسرے ہاتھ رکھا ہے اکبر دی لاشتے انہ دوہ لاشاتے درمیان حسین ایڈ بیٹ ہے جیوے پترہ موے بہندر اس لئے میرے مولا آسمان کے پاسے ریک کے فرمیدن واہ غربتہ واہ غربتہ میرا اللہ میرا اکبر مانیا گیا میں ہڑ گریب ہو گیا میرا کاسم مانیا گیا میں ہڑ گریب ہو گیا ادا دارو سارے دن دے بجدے ہوئے گھوڑے رنگے سیدہ رونڈ ہے کیونکہ سیدہ نہیں سیدہ تو اکھو دے سدا دارو بندہ حق بند ہے پرشاہ جی میرے مولا دا فرمانے ساڑھے گامچ ای میں رونڈے کرو جنہیں شاہے گریبہ ساڑھیا چمٹھ مستور آرومیا جنہیں ساڑھی چمٹھ مستور انہیں ساڑھے گامچ رونڈے کرو ساڑھی سارے دن دے بجدے ہوئے گھوڑے رونڈ گئے ہواوا دی روادی موق گئی پر دریانہ دی تنگیادی موق گئی پر دیانہ دی پرواز موق گئے تنوارہ دی چمٹھ موق گئی نینے ریتے چلے گئے کربلا دی اڑ دی ہوئی دوڑا ہستا ہستا زمین سے بہ گئی ازادر و جدیدی فوجتے میں چھ فتح دے سبل غجل لگ پئے شراب دے دوڑ چلے لگ پئے بے گرد ایک بے دعا کے مبارکہ دے را لگ پئے اسا رسول دا گھر برماد کر دیتا ہے اسا بطول دا گھر برماد کر دیتا ہے ازادرے دے گھرے شرابا پینے پئے تاری کر کے چلے ایک مستور چپ کر کے ٹپے دی کہے انہوں نے نال بیٹھی کے کہے کہے لے پھران کے پاسے مو کرنیا دیئے اب باز بھیل ہو چڑ گئی ہے کوئی بھی بھی آتیے چاچا بھی دے دور رہ گئے آج رکمالاللہ آج رکمالاللہ آج رکمالاللہ شاہ جی سارے دن پاکر سوڑا گھاری نہ مسلمان نہ بے گہر تا برماد کیتے ہیں حبیدن لے مسلم روایت کریں راویی حبیدن لے مسلم آج رکھتے ہیں دو ہزار گھوڑا سواب حد ہزار نوے کے بشہلہ چاہ کے یہ تھائیا میں اللہ بیتے ہیں تہار کے پاس ہے ٹورر مینے دن اس کے آنا جائے یہ مسلمان ہیں کلبہ نبیدہ پڑھتے ہیں ہو سکتے ہیں رسول دیا تھیا تم کانت دے وندے باز میں چلی ہو گئی علی دیا دیا پرچامنی دے وندے باز میں چاہ رہی ہو گئی تاریخہ دینا پہ گیرتا چوگر تو بھال آئیے چوگر تو بھال آئیے سالات میں مال یہ نہیں کھلے جوے کسی تروٹ میں دے داڑے بکھر میں دے حل آنا دارو کوئی مال کسے پاچھے ٹھڑ گئے کوئی مال کسے پاچھے ٹھڑ گئے حمیر بن مسلم آدم نے ٹھیک چار سال دی بچی ہے اس نے دعمند ہوا کے لگے ہوئیے میں کے دوریہ میں اس بچی نے دعمندیا کے بھجا دیوا اے بچی میرے در میں کیا دیئے چھوڑے چھوڑے ہاتھ چھوڑے تھا میں سید آلیا میں حسن اللہ میں کہہ مرچد آتی میں سے تمہار نہیں آیا میں حسن آومیا میں ظالم نہیں میں مسلمان نہیں میں عیشائی ہاں میں نبی نقلوانی پڑھا حضیت مرے قریب کی ہوئے ہیں حضر میں تیرے دعمندیا کے بچا وڑایا تیرے دعمندیا کے بچا وڑایا وہ صرف امیر ہوگیا تھی ہے جو میرے دعمندیا کے بیشا قدام ہو جا اللہ نے واسے میں دوں گا جہتا رسط آجا سے میرا زیر اکبر بار لگی ہے میرا زیر کاسم ماری آگی عجرک ملاللہ عجرک ملاللہ عجرک ملاللہ عجرک ملاللہ عجرک ملاللہ عجرک ملاللہ مولا توڑی یا کوکا کمون فرمائے سبیس گاندے دنیا دا کوئی غم نہ دیکھو میں کوشش کریں دا پھئی اپنے جذبات میں کر رہا ہوں رکھ میں جنگلہ مصحف دا پڑھ لوا شاہ جیدہ دے گیر تا خیمیہ دو بھالا دی تھی شاہ کرملا دے وچہ شاہ میں غریبہ ہو گئی کرملا دے وچہ شاہ میں غریبہ ہو گئی شاہ جی جدن کرملا دے وچہ شاہ میں غریبہ ہو گئی میری چھوٹی ساڑ بے کیا تھی یہ بٹی ساڑ میں میرے ساڑ ساڑے سارے بار عباس نے پہلے دے وچہ شمڑ دے لکھر آج عباس ہے کوئی نہیں پہرہ کاؤنڈے سی ادا دروں میری مرشد آدینے سڑے گھر میں بھی چھوٹ چاہیے سڑے گھر میں بھی چھوٹ چاہ کے چوگر کو حقا مارکا دیا اللہ حافظ و الحفیظ سالے لاکہ دا دسور پہلے دارا دا خبردار خبردار اناظر اور دنے میں چاہ جانا اللہ حافظ و الحفیظ اللہ حافظ و الحفیظ اللہ حافظ و الحفیظ ادا دروں میری سبحانی رات دھلی ہوئیے چاہ جانا نہیں چاہ جانا نہیں ہے میری مرشد آدینے دی تھا ہے یہ کوڑا سوار اس نے پاسے ٹونڈ آ رہی ہے مرشد آدینے پاسے ٹونڈ آ رہی ہے دائیہ کے بعد کیا دیئے اے آپ مسطور نہیں علی دی تھی یہ اے پہلے لٹے گئے انہوں نے کوئی شاہ لٹن والی نہیں رہے گئے سبیلی آجا میں نا گھوڑا سوار نے گھوڑا روکیا گھوڑا سوار نے گھوڑا روک ہے گھوڑا سوار نے میری تھی تیری اللہ حفیظ دی حق کل شوڑیے میں نا جب چھوڑ گئے تیرا پہرہ دیکھنے ماں سے تیرا بابا یلی آگیا تیرا بابا یلی آگیا انا دارو میرے مرشد آدین دوٹ کیوں ہی مسورہ میں کول آئیے آجیہ مائیوں تو آجے گول کوئی چادر بچیوں میں دے مہنو دیو کربلا آدینے میں جب میرے پہنکے آگئے کربلا آدینے میں جب میرا بابا یاگیا میرے سردے چادر کوئی نہیں حضر اکمال اللہ حضر اکمال اللہ میرے سردے چادر کوئی نہیں حضر اکمال اللہ میرے مولا قریب آئے آدم میری دھی دینب جی بابا میری پوتری شکیلہ کے تھے گئی ہے میری دھی شکیلہ کی تھے ہیں حضر اکمال اللہ میری مرشد آدینے بابا کوئی دیا نراض ہے بابا پڑنا نراض ہو کے بیٹھی ہے میرے مولا چھوٹو ہے آگیا آگیا سکیلہ سکیلہ میں ڈاڑا علیہ آگیا روکے آدم عزاجے تو علیہ تو علیہ اکبر دی بھیڑا میں علیہ اکبر دی بھیڑا دادا میں دو پکا پتا لگی ہے دادا اپنی اعلاق اپنی اوڈیئے اپنی اوڈیئے اپنی اوڈیئے میری دیئیوں کی میں دادا میں کس اپنی دیئے ایک احکر لکھئے الحاصل و ملحفیر دادا دو اپنی کبرے چلے بیٹھ سکیا دادا میں دیگرے لے ٹپے سے کھلو کے نجف کے پاسے موں کر کے حق نہ دیگریہ دادا پچھر پاڑ میرے باوے دو مارنے پر دادا اکبر یادو انہا لیلہ و انہا علیہ راجعور انہا لیلہ و انہا علیہ راجعور انہا لیلہ و انہا علیہ راجعور ماکمِ حسین